سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست سجاد آمد دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو احساس امرجنسی پروگرام کے متعلق ہے آج کی یہ ویڈیو ان افراد کے لیے ہے جو نا اہل ہو چکے ہیں جن کو یہ میسے رسیب ہوا تھا کہ آپ نا اہل ہیں دوستو آگے جانے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر دبائیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈ آپ آسانی سے دیکھ سکیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں میں ٹاپک کی طرف دوستو بات کرتے ہیں نا اہل افراد کی جو احساس امرجنسی پروگرام میں نا اہل ہو چکے ہیں دوستو کافی دنوں سے یہ خبر گردش کر رہی ہے دوستو یہ خبر اس طرح چل رہی ہے کہ دوستو اگر آپ ایٹ فائیو ایٹ تھری پر اپنا شناختی کارڈ نمبر سینڈ کرتے ہیں تو حکومت کو آپ کی اپیل چلی جائے گی اور آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہو جائیں گے یہ خبر بہت تیس دنوں سے گردش کر رہی ہے لیکن اس کے متعلق آج میں آپ کو سچ سچ بتا ہی دیتا ہوں یہ بات درست ہے یا غلط ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سچ 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 بتا دیتا ہوں پر آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی تاکہ آپ سچائی جان سکیں دوستو یہ نمبر فیک نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو یہ نمبر فیک نہیں ہے لیکن یہ نمبر یہ کوڈ اور یہ پروگرام سوبہ خیبر پختون کھا کا ہے اور یہ بات کہ نہ اہل افراد کی اپیل حکومت کو نہیں جائے گی اور نہ ہی اہل ہوں گے دوستو میں آپ کو پھر سے بتاتا چلوں اس نمبر سے نہ ہی آپ کی اپیل حکومت کو جائے گی اور نہ ہی آپ اہل ہوں گے یہ دوستو ذہن میں رکھ لیں دوستو یہ سب آپ کو غلط بتایا گیا ہے کہ آپ اس کوڈ پر شناختی کارڈ نمبر بھیجیں اور اہل ہو سکتے ہیں یہ بالکل فیک ہے کیونکہ یہ کوڈ خیبر پختون کھا کے لیے ہے اگر جن لوگوں کا تعلق خیبر پختون کھا سے ہائے وہ اس نمبر پر میسج کریں تو وہ دو ہزار روپے حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف خیبر پختون کھا کے لیے ہے دوستو میں بار بار بتاتا چلوں یہ آفر صرف خیبر پختون کھا کے رہیشیوں کے لیے ہے یہ وہ لوگ میسج کر سکتے ہیں اور یہ رقم رسیب کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا اور دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ